جمعہ کا دن ہوتا تو اللہ کے سور نے بھی فرمایا اس دن حلقے نہ لگاؤ یعنی تعلیم کا جو سسٹم آپ سارا ہفتہ چلاتے ہیں وہ بن کرو جمعہ عید کا دن ہے اس کے معمولات کو جاری رکھو صبح سے لے کر صبح کی نماز با جماعت پڑھو اس کے بعد ذکر کرو اس کے بعد اشراق پڑھو سورة الکہف پڑھو اتنی سعادت من قرأ سورة الکہف من یوم الجمعہ معا یہ سورة الکہف پڑھ لیتا ہے دس دن کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کان لہو نورا یوم کان الاضاء لہو ما بین الجمعہتین آٹھ دن تک اللہ اس کے لیے روشنی کا بندوبس کر دیتا ہے اس کا ہر عمل روشن بن جاتا ہے عصیمہ من الفتن ما بہر منہ وما بطن اللہ رب العزت اس کو فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں ظاہری فتنوں سے بھی باطنی فتنوں سے بھی حتی کہ دجال بھی اگر آ جائے تو سورة الکہف پڑھنے والے کو اللہ دجال سے بھی محفوظ کر دیں اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج کس کس نے سورة الکہف پڑھی ہے جمعہ کا دن ہے نا انہا ہادا اليوم جعلہ اللہ عیدن للمسلمین یہ ایسا مبارک دن ہے جس کو اللہ تعالی نے عید کا دن بنایا اور عید سے پیچھے کون رہتا ہے محروم ہی رہتا ہے اس دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے اور مسلمان کو توجہ لیے فرمایا من صلی اللہ من امتی کا صلاة واحدہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں دس درجات بلان ہوتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَةُ سَبْعِينَ صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّنْ ذَرِكَ اَوْلِيُقْسِرَ تم تو ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو مالک الملک ستر رحمتیں نازل کرتے ہیں تم تو ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو دس نیکیاں بھی مل گئیں دس گناہ بھی معاف ہو گئے دس درجات بھی بلان ہو گئے فرشتے آپ کی بخشش کے لیے ستر مرتبہ دعا کرتے ہیں کتنی بڑی رحمت ہے اور مسلمان کو توجہ نہیں ہوتی سلف کا یہ طریقہ رہا ہے اثر کی نماز ہوتی اس کے بعد دروازے بند کر لیتے نہ کسی کے گھر جاتے نہ آتے کیوں بس شام تک حدیث کے الفاظ بھی ہیں جمعہ کے لیے ایک ایسی گھڑی ہے جو انسان مانگے پورا ہوتا ہے وہ اثر کے بعد ہوتی ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے جب خطیب خطبہ دے گئے جب تک نماز بھی ہو جاتی اس وقت تک یہ گھڑی ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی اور خود بھی عمل کیا کرتے بس درود پڑھنا ہے آج یہ رویہ کہاں سے لائیں آج یہ ساری کی ساری مشکلات جو ہیں یہ کیوں ہیں ہم نے ان رویہوں کو چھوڑ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی